موسیقی 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 دن چل رہا کونسا سمبت ہے اسے تو بولنا ہی چاہیے سنکل پہ لے کر کے بھگوان کے ہی چرنوں میں اسے چھوڑ کر کے پھر اسکار کو پرارم کریں یعنی پھر چولا کے سماغری میں چمیلی کے تیل میں چمیلی کے تیلے تو چولا کے لیے چمیلی کے تیل ہو گیا جنیو ہو گیا سندور ہو گیا ویسے تو نیم اے ہے کہ گھی ہونا چاہیے گھی کا لے پتر مجھے چمیلی تو آج کل بنا لیے تیل ہے اور بھگوان کو عرق برک لگا میں فرنگار کے لیے اچھی نہیں ہے عرق جو آج کل چاندی کہا رہا ہے شدتہ ہونی چاہیے شدتہ ہونی چاہیے شدتہ ہونی چاہیے حرمان جی کا لیپ شندور کا ہونا چاہیے کہ شندور کبھیلی پیسے ہے کہ سیا جی کو حرمان جی نے دیکھا سیا جی اپنے مستق پہ شندور دھارن کر رہی تھی حرمان جی پوچھ بیٹے کی ماتا کہ شندور کس لیے لگا رہی ہیں آپ تو سیا جی نے بولا آپ کو کیا کرنا ہے اس سے کیا مطلب بولے نہیں ماں مجھے بتائیے میں اتنا نشطہ سے بھکتی کرتا ہوں آپ کا پتر ہوں آپ مجھے بتائیں سیا جی نے کہا کہ تمہارے جو سوامی انسری رام جی ان کی لمبی آیو کے لیے میں یہ شندور کو لگا دی حرمان جی بولے یار بتاؤ ہمارے دی پرہو اتنے شندور میں پرسند ہو جاتے تو میں کیوں نہ اپنے پورے شریر کو دھارن کرلوں شندور سے تو میرے اوپر تو اور خوش ہو جائیں گے رام جی اور کرپا بلسے گی کہ میرا بھکت تو بہت مجھے اسنے کرتا ہے تو حنوان جی نے پورا ہی شندور سے لیپ کر لیے اپنے شریر کو اسی دن سے حنوان جی کو اس شندور چڑھایا ہے اور یادی حنوان جی خوش ہو جائیں تو پھر ہمارے تو پنڈ جی جو اس ویدھی کے بات کر رہے ہیں تو وہی دیپک جلال سنکلپ لے لیجئے اور چولا کی سمگری ہے جنیو وغیرہ رکھئے اور جو مہلائے ہیں وہ تو سن چولا چڑھائیں گے نہیں ان کے گھر کے کوئی پوروش صدد سے چڑھا جاتا ہے یا پھر نکٹ کے پنڈ جی کو دیلیجئے وہ چڑھا دیں ویسے ویدھان تو یہ کہ برامن کے دوارہ کیونکہ ہم کبھی کیسے رہے ہیں کیسے بھی تو پنڈ جی یہ پانچ دن کا سنکل پلے کر کے ہنوان جی کو آپ نے کہا چولا چڑھائے جائے تو کام بن گیا بہت سارے کچھ ایسے بھی سوال ہوتے ہیں بہت سارے جو ماتا ہے بہنے کہتی ہیں ان کے پتی دور چلے گئے ہیں کچھ ایسے پروش ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی پتنیاں مائیکر چلی گئے ہیں آنے کا نام نہیں لے رہی تو کیا وہ لوگ بھی اس ویدھان کو کریں تو ان کو سفلتہ ملے گی اس ویدھان کو کریں اور سفلتہ ملے گی اس میں کامنا الگ ہے اور نیم وہی ہے سنکلپ میں سر چیز ہے سنکلپ میں کہ بابا میں اس سنکلپ سے آپ کے ارادنا کر رہی ہوں سنکلپ الگ الگ ہوتے ہیں لیکن جو نیم ہے بھگوان کی اس پوجہ کے لیے وہی نیم ہے بھگوان کے بھوگ کے لیے مودک بودھی کا لڈو ہونا چاہیے بڑیاں کیسر یا دی ملاہت اور زیادہ سندر بھگوان کو اور بھگوان کو کیسر کا چندن پنچ مکھی کی نیمت تو یہ جو سندور والے ہنمان جی ہیں تو ان کو سندور کا ہی لیپ لگائیں تو پنچ کی ہنمان جی کیسر کا جی اس لئے کیسر کا تلک لگا کر بھگوان کو ارپن کر سندر کوئی مالا ہو لال پھول کی اپنے پاس بھگوان کو بڑا ہیل کا پش ارپن کریں اور نیوید میں جی انار پھل ہو گیا اور جو بھی اتھا سکتی دچھنا بنے تو بھگوان کو پان اور سپاڑی کیونکہ مک سدھی کیلئے پان ہے جو مک کی سندرت ہے تو پان سے ہوتی اور پان کہاں سے آیا ہوا ہے ہمارا جو پان ہے تو سرگ لوگ سے آیا ہوا ہے اس لئے دیوتاؤں کو زیادہ پری ہے تام بول فلم اگلی ملاقات آپ سے ہوگی تو ہم چاہیں گے بہت سارے بھکتوں جی کیا سا ہے ہرمان جی آرتی کیسے کریں آرتی کس طرح سے گھومائیں آرتی میں کیا سامگری ہو اس پہ بھی ہم آگے بات کریں گے لیکن آخر میں چاہیں گے کوئی ہرمان جی کا سلوک آپ کو دھیان میں آرہا ہوں تو جرہ سسور سنائے کہ بھکتوں کے دھڑوں میں آپ کی بہنی گو جی ہری او من آج وم مار ت ت ل بی گم جی ت مری ام بو دھی مط آم بری شت م و آت آت می جم با نری او تھ مو خیم سری رام دو تم شر نم پ سری رام دو تم سر نم پ پ د برو سری حنمان جی مہ راج کی جی سری سی سی رام چندر بھگ بان کی جی حنمان جی کا اسمرن کریں لیکن سی رام چندر جی کا اسمرن سنگ میں کریں جی کیونکہ بھگوان کہ اسمرن کریں اور زیادہ خوش ہو حنمان جی رہتے ہیں تو اس میں بھی حنمان جی کی پوجہ ہو جاتی ہے اس لیے سی رام جی کا سدی بھگوان اپنے حردے میں دھارن کرتے سی رام جی کو سی رام کو اپنے حردے میں دھارن کرتے اس لیے ان کے سوامی کو تو اسمرن کرو ہی اور پھر حنمان جی کو بہت آگے ہم بات کریں گے جی سی رام جی رام